دوستو آج میں نے ایک فلم دیکھی اور اس فلم کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب ایک سے ایک گھٹیا فلم بن رہی ہے اگر ایسے وقت میں کسی نے اتنی بڑیا فلم بنائی ہے تو اس کو دیکھ کر دل خوشی ہوگا آپ سبھی جانتے ہیں کہ کئی سالوں پہلے ایک فلم آئی تھی بجرنگی بھائی جان جو بہت ہی ایموشنل فلم تھی بہت ہی بڑیا فلم تھی اور اتنے سالوں کے بعد اگر مجھے آج کوئی ایک اور بڑیا فلم دیکھنے کو ملی ہے تو اس کا نام ہے فائٹر میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ پورا ریویو دیکھنا پڑے گا لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو آپ نے بھی اس فلم کا ٹریلر اور ٹیزر دیکھ کر ایک اندازہ لگایا ہوگا جو کئی فلموں میں آ چکی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے آتنکوادی سنگٹھن ہیں جو انڈیا میں کہیں نہ کہیں بوم بلاشٹ کرتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں حملہ کرتے رہتے ہیں جیسے کہ انڈیا کی پارلیامنٹ پر حملہ ہوا تھا ممبئی میں حملہ ہوا تھا پلوامہ ہوا تھا اور ہماری سینہ ان آتنکوادیوں سے لڑتی ہی رہتی ہے لیکن اس بیسک کہانی کا جو سکرین پلے ہے وہ رمن چب صاحب نے بہترین لکھا ہے زبردست لکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رمن چب ایک فل ٹائم رائٹر نہیں ہے بلکہ ان کا بیک گراؤنڈ ملٹری کا ہے ان کو ملٹری کا ایکسپیرینس ہے رمن جی نے یہ کہانی تقریباً دس پندرہ سال پہلے لکھی تھی اور تقریباً دس سال پہلے صدھارت آنند کو اس کہانی کو دیا تھا کہ بھائی آپ اس پر فلم بنائیے صدھارت نے اس وقت ٹرائی کیا تھا لیکن فلم نہیں بنی تھی دیکھیں کوئی بھی کہانی ردی کے پیپر ہے جب تک کوئی ہیرو اس کہانی کے لیے حامی نہ بھر دے اور بس ایسا ہی کچھ اس کہانی کے ساتھ ہوا صدھارت کی وار اور پٹھان دونوں بہت بڑی بلوک بسٹرز رہی اس کے بعد جب رتک نے صدھارت سے کہا کہ چلو بھائی ایک اور فلم بنا لیتے ہیں ساتھ میں تو صدھارت کو پھر سے اس کہانی کی یاد آئی اور انہوں نے پھر رمن چپ سے کہا کہ بھائی مجھے آپ کی کہانی چاہیے مجھے اس پر فلم بنانی ہے اس پڑکتہ میں ہر چیز کو بہت اچھے سے لکھا گیا ہے بہت اچھے سے درشایا گیا ہے یہ سکرین پلے اتنے بہترین طریقے سے لکھا گیا تھا اتنا ڈیٹیل میں لکھا گیا تھا کہ کوئی بھی بڑھیا ڈیریکٹر اس پر بڑھیا فلم ہی بناتا جب میں نے اس فلم کا ٹریلر دیکھا تھا تو مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید اس کے ڈائلوگز بہت اچھے نہیں ہوں گے لیکن فلم دیکھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس فلم کے ڈائلوگز بہت ہی کمال کے ڈائلوگز ہیں بہت ہی اچھے ہیں ہر سین کے ڈائلوگز اتنے اچھے ہیں کہ اس سین کو اور بڑھیا بنا دیتے ہیں یہ تو ہم سبی کو پہلے سے اندازہ تھا کہ بھائی اس فلم میں ایکشن ہوگا لیکن اس فلم میں زبردست ایکشن ہے ایک ایک سین کمال کا شوٹ کیا گیا ہے اس فلم میں بھی باقی بہت ساری فلموں کی طرح ہمارے آرمی کے جوان پاکستان میں جاتے ہیں اور ان سے لڑتے ہیں لیکن یہاں لڑائی بہت ہی کمال کی ہے اگر ریتک ویلن سے لڑ رہا ہے تو لگتا ہے کہ بھائی ہاں فائٹ ہو رہی ہے اگر دو ریتک مارتا ہے تو ایک ویلن مارتا ہے آخری سین تک ویلن اور ریتک میں زبردست فائٹ ہوتی ہے اور آخری کا سین جس میں ویلن مرتا ہے آئے 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 کیا زبردست سین ہے یار اس فلم کی ہائلائٹ یہی ہے کہ اس فلم میں سبھی چیزوں کو بہت ہی بیلنس رکھا گیا ہے اگر ہماری طرف سے ریتک بہت ہی کمال کا پائلٹ ہے تو پاکستان کی طرف سے بھی ایک بہت ہی کمال کا پائلٹ ہے جو ریتک کو فل ٹکر دیتا ہے آخری سین تک دونوں میں چیز چلتی ہے بھائی صاحب کبھی ریتک انیس تو وہ بیس کبھی وہ انیس تو ریتک بیس مطلب دیکھنے میں مزا آتا ہے اور رائٹر نے ایک بہت ہی ہوشیاری یہ کی ہے کہ جو ہمارے ائر فورس کے آفیسر سے وہ سبھی ہندو نہیں ہے یا سکھ نہیں ہے بلکہ مسلم بھی ہے ہندو بھی ہے سکھ بھی ہے سب ساتھ میں آتک وادیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں مسلم بھی ان آتک وادیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں فلم کا میوزک بہت کمال نہیں ہے اور اس فلم میں بہت کمال کا میوزک چاہیے بھی نہیں تھا جیسا میوزک ہے اس فلم کے لیے پرفیکٹ ہے اگر ڈیریکشن کی بات کروں تو سدھارت آنند کا ڈیریکشن بہت ہی کمال کا ڈیریکشن ہے میں پہلی دفعہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ سدھارت نے ایک بہترین فلم بنائی ہے سدھارت نے بہت ہی بہت ہی بہترین ڈیریکشن کیا ہے اس فلم کا ڈیریکٹر نے پوری فلم میں مجھے کہیں بھی یہ چانس نہیں دیا کہ میں کہوں کہ بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہو آپ یار یہ کیسا سین ہے اور کیوں ہے یہاں ایسے کیوں ہو سکتا ہے مطلب سدھارت نے ہر سین کو ویسے ہی شوٹ کیا ہے جیسے وہ شوٹ ہونا چاہیے تھا اور پھر سے میں یہی کہوں گا کہ سدھارت کے اس پرفیکشن کی وجہ ہے اس فلم کا سکرین پلے جو رائٹر نے بہت ہی ڈیٹیل میں لکھا تھا بہت ہی کمال لکھا تھا یہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سدھارت آنند بڑھیا ایکشن فلم بناتا ہے لیکن اس فلم میں اس نے اپنے ایکٹروں سے بہت ہی بڑھیا کام کرایا ہے اس فلم میں بہت ہی زبردست ایموشن دکھانے میں سدھارت کامیاب رہا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ فلم سدھارت آنند کے کیریئر کی بیشت فلم رہے گی اگر ایکٹنگ کی بات کروں تو بھائی صاحب دیکھ کر مزا آ گیا یار رتک نے کیا زبردست ایکٹنگ کی ہے مطلب رتک اپنے رول میں پوری طرح گھش چکا تھا ہر سین میں رتک نے بہترین ایکٹنگ کی ہے دیپیکا نے بھی اپنے رول کو بہت شدت سے نبھایا ہے دیپیکا نے بھی بہت زبردست ایکٹنگ کی ہے اور جو دیپیکا کا ٹریک ہے وہ کمال کا ٹریک ہے اس ٹریک کے دوارہ ڈریکٹر نے دنیا کو انسپائر کیا ہے اور بتایا ہے کہ بھائی بیٹا اور بیٹی برابر ہیں بیٹا بیٹی سے زیادہ نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے کہ بیٹا ہی آپ کا نام روشن کر سکتا ہے بیٹی بھی آپ کا نام روشن کر سکتی ہے بشرت ہے کہ آپ اسے بھی بیٹے کی طرح چھوٹ دے اسے وہ کرنے دے جو وہ کرنا چاہتی ہے اور یار انیل کپور کی تو میں کیا ہی بات کروں اوئے 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 انیل کپور نے جو رول کیا ہے بھائی صاحب جو ایکٹنگ کی ہے مطلب کمال کیا ہے یار انیل کپور پوری فلم میں چھایا رہا ہے انیل کپور کا اتنا ہی بڑا رول ہے جتنا رتک کا ہے اور انیل کپور اور رتک میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون انیس ہے کون بیس ہے مطلب ایک طرح سے کہا جائے کہ انیل کپور اس فلم کی جان ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ آشتو شرانہ صاحب بھی بہت ہی کمال کے ایکٹر ہیں انہوں نے بھی اپنے رول کو بہت ہی شدت سے نبھایا ہے مزہ آ گیا دیکھ کر فلمیں اور بھی بہت سارے ایکٹر سے ہیں اور سبھی نے بہت بڑی ایکٹنگ کی ہے لیکن ویلن نے کمال کر دیا مطلب زبردست ایکٹنگ کی ہے اس لڑکے کو آگے چل کر بہت فلمیں ملیں گی اس فلم میں ویف ایکس کا کام بھی بہت بڑیا ہے پلین خوب اڑائے گئے ہیں ایک کے اوپر سے دوسرا دوسرے کے نیچے سے تیسرا لیکن کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے تو کل ملا کر یہ ایک بہترین فلم ہے یہ ایک ایسی فلم ہے جس میں وہ سب کچھ ہے جو درشک دیکھنا چاہتے ہیں اس میں زبردست ایکشن ہے اس میں زبردست ایموشن ہے فلم بالکل ایک دم صاف ستری ہے کوئی ننگاپن نہیں ہے کوئی چھچوراپن نہیں ہے اس فلم کو پوری فیملی ساتھ میں بیٹھ کر بہت ہی مزے سے دیکھ سکتی ہے اس فلم میں اتنا زبردست ایموشن ہے کہ آپ دو چار دفعہ تو فلم میں رو ہی دو گے اور سونے پہ سوہاگا یہ ہے کہ اس فلم میں دیش بھکتی کوٹ کوٹ کر بھری ہے جب آپ اس فلم کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی آپ پاکستان پہنچ گئے ہیں اور آپ ہی لڑ رہے ہو تو آپ میں وہ جوش آ جائے گا کہ مار سالے کو کل ملا کر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی زبردست فلم ہے جس کو ہر کسی کو دیکھنی چاہیے اگر آپ نے اس فلم کو نہیں دیکھا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ مس کر دیا ہے آپ نے ایک بہترین فلم مس کر دی ہے تو میں بڑی خوشی سے ہستے ہستے اس فلم کو دیتا ہوں چار سٹار اور میں باقی سبھی فلموں والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب ایسی فلمیں بنائیے نا کیوں وہی آپ فلمیں بناتے ہو یار معاف کر دیجئے پبلک کو بھائی صاحب آپ اچھی فلمیں بھی بنا سکتے ہو اگر آپ بنانا چاہو اس ریویو کے لیے ایک لائک تو یار بنتا ہے تو اگر آپ نے ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا فلم دیکھنے کے بعد کہ جو میں نے فلم کے بارے میں کہا وہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو